کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے جو روزوں سے متعلق کسی بھی مواد پر مشتمل ہیں مثال کے طور پر جیسے پچھلی مرتبہ پچھلے پرغرام میں چاند کے بارے میں جو صحابہ اکرام علی مردوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئسن کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارت فرمایا کہ قول ہیا مواقیت لنناس والحج کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ علامات ہیں لوگوں کے لئے اور حج کے لئے یعنی حج کے مہینوں کا تعین کرنا ہو چاند کے ذریعے کریں اس کے علاوہ لوگوں کو چاہیے کہ چاند کے ذریعے بہت سارے اپنے معاملات حل کریں چاہے وہ مدت کے ذریعے مدت کے مسائل ہوں جیسے مدت عدت چار ماہ درست دن ہے تو ہمیں حساب کرنا ہوگا شمسی مہینوں کے قمری مہینوں کے حساب سے ایسے ہی زکاة کا سال مکمل ہو گیا اس میں بھی قمری مہینوں کا اعتبار بس یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں مذہب اسلام نے ہمیں مدت کے بارے میں کوئی حکم اشارت فرمایا بچار ماہ تین ماہ سال چھے مہینے ان سب میں قمری مہینوں کا حساب کرنا ہوگا اور وہ چاند ہی ہمیں بتائے گا اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ لوگ چاند کو دیکھ کر اپنی سفر وغیرہ کی سمت کا تعین کرتے تھے ستاروں کو بھی دیکھتے تھے باہت چاند کو بچاند کو سیدھے کندے پہ رکھنا ہے سیدھی جانب رکھ کے ہمیں سفر کرنا ہے تو ہم صحیح منزل پر پہنچ جائیں گے وغیرہ وغیرہ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اشارہ فرمایا کہ اگر ہمیں روزے رکھنے ہیں تو اس میں بھی چاند کے ذریعے ہمیں مدد دینی ہوگی تاکہ معلوم ہو کہ کب مہینہ شروع ہوا ہے اور کس وقت مہینے کا اختتام ہوا ہے آج اگلی مشہور آیت کی طرف آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا کہ یا ایہا اللہزین آمنو اے ایمان والو کتبا علیکم الصیام فرض کر دئیے گئے ہیں تم پر روزے کما کتبا علی اللہزین من قبلكم لعلکم تتقون جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے تو ایک تو اللہ تعالی نے اس میں روزوں کی فرضیت کو ذکر فرمایا کیونکہ الصیام بیسے تو معنی ہے روزے لیکن بالاتفاق علماء اسلام یہاں روزوں سے مراد رمضان کے روزے ہیں کیونکہ ان کے علاوہ کوئی روزے فرض نہیں ہیں اب پہلے کہتے ہیں کہ جب سرکار حجرت فرما کر مدین منورہ تشریف لائے تو دس محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا گیا تھا وہ رکھنا لازم تھا لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اب وہ مستحب ہے کہ دس محرم الحرام کا آپ روزہ رکھ لیں لیکن فرض نہ رہا فرضیت ان کی ہو گئی ہے تو رمضان کے روزے فرض ہیں بالاتفاق علماء اسلام لہذا رمضان کے روزے ہی رکھنے ہوں گے اس سے عوام ناتفق سبق حاصل کرنا چاہئے کہ قرآن پاک کی آیات کی تشریح وہ اپنی طرف سے کبھی بھی نہ کریں کیونکہ اس میں کہیں روزوں کا ذکر رمضان کا ذکر نہیں ہے دیکھئے اے ایمان والو فرض کر دئیے گئے تم پر روزے جیسے تم سے پہلے والو پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پریزگار ہو جاؤں کہاں ہیں رمضان کا ذکر تو اب یہ نہیں ہے کہ عوام الناس کھڑیوں کے بہت شروع کر دے علماء سے کے بھی رمضان کا ذکر تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے روزے فرض ہیں بس رمضان کے ضروری نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا اچھا چلے پھر وہ آپ بتائیں کون سے روزے فرض ہیں کوئی نہ کوئی تو کرنے پڑیں گے کون سے تو لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آیت مجمل ہوتی ہے اس میں تفصیل نہیں ہوتی لیکن جب آپ احادیث کریمہ اسی موضوع سے متعلق اس کے ساتھ ملاتے ہیں یا صحابے کرام کے اقوال کا متعلقہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے بات کلئر ہو کر آ جاتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں یہاں روزوں سے متعلق رمضان کے روزے قرار دیئے تو رمضان اس طرح علماء اسلام بہت ساری آیات میں اسی طرح اتفاق کرتے ہیں کہ جہاں مفہوم مجمل سا ہوتا ہے غیر واضح ہوتا ہے اس کی تفسیر درکار ہوتی ہے تو پھر وہ پہلے تفسیر کو اقاد کر لیتے ہیں پھر اس کو اس سب کے سامنے پیش کرتے ہیں پھر وہ سب غور و تفکر کرنے کے بعد اس پر اتفاق کر کے اسے پھر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والوں مخاطب ایمان والے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادات کفار پر لازم نہیں ہوتی بلکہ اس کا مکلف اللہ تعالی نے صاحب ایمان کو بنایا ہے مسلمانوں کو بنایا ہے مومنین مومنات اس کی مکلفہ ہیں پھر آمنو سیغہ جمع مذکر غائب ہے اللہ تعالی نے مذکر مخاطب کیا ہے عورتوں کو تو مخاطب نہیں کیا یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ نے مردوں کو خطاب فرمایا تو پھر یہ روز مردوں پر فرض ہوں گے عورتوں پر نہیں لیکن یہ قائدہ شرعیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر یہ بات سمجھا دی ہے کہ اکثر قرآن پاک میں احکام مردوں کے بارے میں نازل ہوئے ہیں یعنی مخاطب مردوں کو کیا گیا ہے یوں کہنا چاہیے مخاطب مردوں کو کیا گیا ہے لیکن چونکہ اکثر مرد غالب ہوتے ہیں عورتوں پر تو جب غالب کو حکم دے دی جائے تو مغلوب خود بخود اس حکم میں داخل ہوتا ہے لہذا خواتین بھی روز رکھیں گی ان پر بھی روز فرض ہیں تو روز فرض کر دیے گئے تم پر اور پھر اللہ نے فرمایا کما کتب علی اللہذین من قبلکم جیچے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے یہ پہلے والوں کا ذکر اس لئے کر دیا گیا کہ اگر صرف اتنا ہوتا ہے کہ تم پر روز فرض کیے گئے تو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جسمانی تعلق سے رک جانے کا نام روزہ ہوتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس امت کے بعض لوگوں کے دل میں یوں آتا کہ ہمیں بڑی مشقت میں مفتلا کیا گیا ہے بہت سخت ہمارے لئے آزمائش رکھی گئی ہے تو اللہ تعالی نے سمجھا دیا کہ یہ آزمائش فقط تمہارے لئے نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالی نے اسی طرح کی بھوک برداشت کرنے والے عبادات کے ذریعے آزمایا ہے اور جب آزمائش عام ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے ہلکی ہو جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک مارکیٹ میں پچاس دکانیں ہیں اور صرف آپ ہی کے دکان جلے کسی کے نہ جلے تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوگا جس سب کے دکانیں بھری ہوئے سامان سے سب خوش و خرم بیٹھے ہیں آپ کی جل گئی لیکن اگر سب کی ہی جل جائے پوری کی پوری مارکیٹ جل جائے اور کوئی بچارہ یہاں احسوس کر رہا ہے کوئی وہاں رو رہا ہے کوئی وہاں پریشان ہے تو پھر آپ کو اپنی مشکل تھوڑی مصیبت آسان محسوس ہوگی کیونکہ جب مصیبت عام ہوتی ہے تو انسان دوسروں کو دیکھ کر بھی حوصلہ پاتا ہے اور وہ سب کو کیونکہ اپنے برابر ہی تصور کرتا ہے اس نقصان میں تو مصیبت حلقی محسوس ہوتی ہے اس کے برقس اگر صرف ہمیں نقصان ہو دوسروں کو نہ ہو تو وہ زیادہ بہت بڑی مصیبت محسوس ہوتی ہے تو یہ حکمت الہی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے پشلی قوموں کا تذکرہ کر کے ہمیں گویا کے تسلی دی ہے کہ یہ آزمائش یہ مشقت صرف آپ ہی کے لئے نہیں ہے پشلی قوموں کو بھی اس میں مبتلا کیا گیا ہے جب ہم یہ سنیں گے اور یہ پوری بات ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہمارے لئے تھوڑا سا نقص کے لئے اس مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس سے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے روزوں کے فوائد کے بارے میں کہ روزیں جو تم پر فرض کیے گئے ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو فائدہ نہیں ہے کہ اس لئے تم بھوکے پیاسے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ماذا اللہ سکون ملے گا کوئی اس کے اور کوئی اس کو فائدہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے سمجھائے یہی ہے کہ چونکہ پورے سال آپ کھاتے پیتے رہتے ہیں اور خوب بلکہ کھاتے ہیں اور جو اللہ نے بھوک میں فوائد رکھے ہیں ان فوائد کو اکثر لوگ حاصل کرنے کے لئے ذہنی قلبی عاملی طور پر تیار نہیں ہوتے ہیں تو پھر صحتیں خراب ہوتی ہیں بوڈی کا جتنا بھی فنکشن ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ میں سمجھایا کہ تھوڑے عرصے کچھ بوڈی کو ریلیف بھی دیا جائے اس کو سکون دیا جائے تو اس کا فائدہ پھر تمہاری ذات کو ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگا تو لہذا اس کا ایک میڈیکلی طور پر فائدہ تو یہ ہے کہ انسان فٹ ہو جاتا ہے جب سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو جسم کو ذرا سکون ملتا ہے آرام ملتا ہے جو جسم میں فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں بوڈی کو آسانی محسوس ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک روحانی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بھوک سے شیطان تو ویسے رمضان میں بند ہوتا ہے اگر حدیثوں کے ظاہر کو لے لیے جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو تمام شیعتین کو زنجیروں میں جکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے تو پوری امت گویا کہ شیطانی اثرات سے پاک وصاف ہو جاتی ہے لیکن ایک اور بڑا شیطان ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے وہ تو نہیں ہوتا اب اس کو مغلوب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے اس کی طاقت ٹوٹے اس کا زور ٹوٹے اس کی زد ختم ہو اس کا بغض اس کی دشمنی دوستی میں بدلے یہ نرمی پیدا ہو اس کے لیے طریقہ کار پھر یہی ہے کہ انسان اس کو بھوکا رکھے اور عبادات کا بھاری بوجھ ڈال دے جیسے ایک علماء نے فرمایا کہ نفس کی مثال ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے جیسے اب ایک جنگل سے گھوڑا پکڑیں جو انسانوں کا عادی نہ ہو تو وہ کبھی بھی اپنی پشت پر کسی کو بیٹھنے نہیں دے گا اگر آپ اس کو چاہیں کہ اس سے سامان وغیرہ لوڈ کروائیں وہ بلکل قریب نہیں آنے دے گا لاتے مارے گا اب اس کو مغلوب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کو رکھیں بھوکا پیاسا جب بھوکا پیاسا رہے گا بلکل نحیف و نازار ہو جائے گا تو زور ٹوٹے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بہت بھاری بوجھ لات دیا جائے کہیں باندھیں اس طرح دو لکڑیوں کے درمیان کھڑا کر کے اس پہ بھاری بوجھ لات دے اب کھانے پینے کو ملنے رہا بوجھ اتنا زیادہ ساری سرکشی ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر جب تھوڑا بہت کھلا کے اس کو مطیو فرما بردار بنانے کی کوشش کریں گے فوراں مان جائے گا پھر اگر سرکشی کریں پھر بھوکا پیاسا کر دیں پھر اس پہ لوڈ ڈال دیں معلوم یہ ہوا کہ گھوڑا اگر سرکش ہو تو یوں نہیں کرنا ہے کہ زبا ہی کر دیں اس سے سرکشی ختم نہیں ہوتی اتنا بوجھ ڈال دیں کہ وہ دب کے مر جائے یہ بھی صحیح نہیں ہے بلکل ہی بوجھ نہ ڈالیں تب بھی فائدہ نہیں ہوگا بھوکا پیاسا نہ رکھیں کوئی فائدہ نہیں وہ تو سرکشی قائم رہے گی پھر یہی نفس کا مسئلہ ہے ہم نے اس کو مارنا نہیں ہے قتل نہیں کر دینا ہم نے اس پہ اتنا عبادات کا بوجھ نہیں ڈالنا کہ یہ بچارہ دب کے ختم ہو جائے بلکہ اعتدال کے ساتھ اس کو ہمیں ایک راہ راست پر لانے کے لیے وقتی طور پر بھاری بوجھ ڈالنا ہے بھوکا پیاسا رکھنا ہے جب یہ سرکشی چھوڑ دے جیسے گھوڑا سرکشی چھوڑ دے اور کہنا مان رہا ہو تو پھر کوئی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے بھر کھاؤ بھی پیو بھی ہلکہ پھلکہ جو ہمیں بوت چاہیے جب سرکشی کرے گا پھر ہم سختی کی طرف آ جائیں گے یہی نفس کا معاملہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے مغلوب کرنا ہوتا ہے مغلوب جب یہ ہو جائے گا بھوک سے پیاس سے بھاری عبادت کے بوڑھ سے تو اب تسلسل ضروری نہیں ہے اب اکابرین کا یہ معاملہ ہوتا تھا جو لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ پہلے اپنے نفس کو مغلوب رکھتے تھے اتنا کہ وہ سرکشی بھول جاتا تھا پھر اس پر کھلاتے تھے پلاتے تھے آسائش سے رہ بھی رہے ہیں سکون سے رہ رہے ہیں نعمت اللہ کی استعمال کر رہے ہیں نفس دبا ہوا اور اگر کبھی سرکشی کرتا تھا پھر فورا سختی کے طرف لیاتے تھے پھر سیٹ ہو جاتا تھا اب لوگ جو ان کی ریاضات اور مجاہدات کا پیرڈ ہے ٹائم پیرڈ وہ دیکھا نہیں ہوتا وہ ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں مولوی صاحب بڑا کھا رہے ہیں پیر صاحب کھا رہے ہیں حلوے کھا رہے ہیں چکن ٹکے میں نے خود کھاتے ہوئے دیکھا ہے چکن ٹکے کھا رہے تھے پور دستر خان پر پچاس قسم کے کھانے یہ ہیں یہ ولی ہو سکتے ایسے ان لوگوں کہہ رہا ہوں کہ جو واقعی ایسے کہتے ہیں سیدنا الشیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خود اللہ کے حکم سے یہ اشارت فرمایا کہ قدمی حاضی ہی علا رقبت کلی ولی اللہ میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے آپ آل رسول ہیں اور مقام غوثیت کبرہ پر فائز ہیں اور جب قیامت کی قرب میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے تو آپ بھی اسی منصب پر فائز ہوں گے یاد رکھیں غوثیت کبرہ کے منصب پر فائز ہوں گے تو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت ایک بچے کو لے کر آئی بڑا معروف اور مشہور واقع ہے اور کہا کہ حضور اس کو اپنے تربیت میں رکھ لیں تو حضرت نے اس کو رکھ لیا کچھ عرصے بعد عورت آئی تو دیکھا کہ بچہ جو کی روٹی کھا رہا ہے اور حضرت ایک مرغ مسلم کھا رہے ہیں تو عورت کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ واوا جی میرے بیٹے کو جو کی روٹی کھلا رہے ہیں دیکھیں سوک کے کانٹا ہو گئے اور خود مرغے کھا رہے ہیں تو سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہڈیاں وغیرہ وہاں پڑی تھی ان کو دیکھ کے فرمایا قم بِإذنِ اللہ آپ نے اشارت فرمائے کہ جب تیرے بیٹا اس قابل ہوگا تو پھر مرغہ بھی کھائے گا تو اس سے آپ درہ اور تفکر فرمائیں کہ یہ جو ہمارے عقابرین ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا ہوتا ہے اور سمجھنے نفس ایک سواری کی طرح ہے اس پر جب بیٹھ جائیں وہ سرکشی نہیں کر رہا تو پھر کیا ضرورت ہے کوڑے مارنے کی کیا ضرورت ہے اسے بھوکا پیاسا رکھنے کی بھوکا پیاسا تو رکھا جاتا ہے متعوف فرمہ بردھار بنانے کے لئے کوڑے مارے جاتے ہیں اس کو اپنی مرضی کے تابق کرنے کے لئے مرضی کے مطابق چلانے کے لئے اور اگر گھوڑا اتنا اچھا ہے جتنا مرضی کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اسے پیار سے چلا رہے ہیں وہ آپ کے کہنا مان رہا ہے کبھی سرکشی نہیں کرتا جتنا وزن دیتے ہیں وہ اٹھا لیتا ہے جو کام دیتے ہیں وہ کر دیتا ہے جہاں لے کر جاتے ہیں بلکہ صحیح سپیٹ کے ساتھ ورک کر رہا ہے تو پھر کیوں کیا ضرورت ہے اس کو مارنے پیٹنے کے اس راز کو سمجھنا چاہیے جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس اللہ کا ولی وہی ہوگا کہ جو اپنے نفس کو وہ بس خوب مشقت میں رکھے گا خوب وہ ہر کھانا پینا چھوڑ دے لذت والی چیزیں ترک کر دے تب ہم مانیں گے یہ ولی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا یہ اللہ نے جو فائدہ بیان فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ تم روزے رکھو تاکہ تمہیں پرہزگاری حاصل ہو تو پرہزگاری کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ شیطان کے وساویس بھی دور ہوں اور نفس پہ ہم غالب آ جائیں تو گویا کہ اس میں اشارہ ہے کہ اگر روزے رکھو گے اور جس طرح روزے رکھنے کا حق ہے تو روزے رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر شیطان کو بند نہ بھی کرتا تو شیطان بھی مغلوب ہو جاتا اور نفس بھی مغلوب ہو جاتا اور تم آسانی سے صفتِ تقوی سے متصف ہو جاتے اس لئے یاد رکھئے کہ رمضان میں آپ دیکھیں بھوکا پیاسے بھی ہم رہتے ہیں اور بیس رکھت ترابی کا اضافی بوجھ بھی ہم پر آ جاتا ہے تو یہ نفس کو متعو فرما بردار کرنے کے لیے بڑا مناسب موقع ہے کہ ہم اس طرح کریں لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ جس سہری کے اندر چار پراتھے دو دودھ کی گلاس تین پلیٹ سالن چار ابلے ہوئے انڈے اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ تھوڑے اور گنجائش ہوتی تو اور میں کھانے سے ایک تسابے فیض کر لیتا اور خوب ڈٹ کے یہاں تک ٹینکی فل کر کے اور پڑے سو رہے جی فجر کے بعد سوئے زہر میں اٹھ گئے تھوڑا بہت خشک آمام کیا پھر سو گئے اثر میں اٹھے باہر دوستوں کے پاس نکل گئے واپس آئے پھر افطار پر ٹوٹ پڑے پھر ٹینکی فل اور پھر کہتے ہیں آج تو روزے گا پتہ بھی نہیں چلا تو پتہ کیسے چلے گا سارے دن تو سوتے ہوئے گزار دیا سارے دن تو فضولیات میں لگے رہے تو کیا پتہ چلے گا ہونا یہ چاہیے کہ صفت تقویٰ اسی وقت حاصل ہوگی جب واقعی نفس کو بھوک اور پیاس محسوس ہو ضعوف محسوس ہو کمزوری محسوس ہو جس کا طریقہ علامہ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کے اگلے دن ہارڈ ورکنگ نہیں ہے کیونکہ جو مزدور طبقہ ہے محنت مشقت والا کام کرتا ہے اس کے لئے تو بہتر ہے کہ وہ مناسب کھائے کیونکہ توانا ہی نکل ہی جانی ہے ورنہ کام میں کوتا ہی ہوگی لیکن جو عام طور پر آفیسز میں کام کرتے ہیں ایسیز میں انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے بالکل معمولی سے ساری کھائیں جتنا عام دنوں میں کھاتے ہیں اس سے بھی آدھا کھائیں اور یاد رکھیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا میں نے بھی ایک ڈاکرمنٹری دیکھی جو انگریزوں کی بڑی زبدست تحقیق تھی انہوں نے بتایا کہ جو جانور کم کھاتا ہے اور ایک چوہے کے بارے میں بتایا کہ وہ پتہ نہیں میرے خیال میں چھے مہینے تک وہ کچھ بھی نہیں کھاتا زمین کے اندر رہتا ہے چھے مہینے تک ایک کے بارے میں بتایا ایک سو بیس دن تک ایک سو بیس سال تک سو سال تک وہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا اندر رہتی ہے وہ مینڈک تھا یا کوئی جانور تھا تو انہوں نے بتایا کہ سائنس کی روشنی میں ورنہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ عمریں مقرر ہیں سائنس کی روشنی میں بتایا کہ جو اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے اس کی عمر تغیل ہو جاتی ہے جیسے ان جانوروں کی عمر تغیل ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کم کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا نہ بوڈی فنکشن میں کوئی نقصان ہوگا نہ آپ کے عمر میں نقصان ہوگا نہ طاقت کا نقصان ہوگا فائدہ ہوگا اور اسی طرح اختار میں اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے لیکن نیخت پرگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين